بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام اللہ الرحمن الرحیم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے تو آج بنا رہی ہوں میں سب لوگ کی فیوریٹ بچوں کی تو خاص طور سے فیوریٹ ہوتی ہے میٹھی بوندی بہت ہی آسان ہے اس کو بنانا اور آپ جیسے کی دیکھ رہے ہیں کتنی خوبصورت لگی ہے بند کے تو آپ اس ریسیب کو ٹرائی کیجئے گا مجھے امید ہے آپ کو ضرور پسند آئے گی اور پسند آئے تو پلیز اس کو لائک ضرور کیجئے گا ویڈیو کو اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا تو میٹھی بوندی بنانے کے لیے میں نے یہاں پہ لیا ہے بیسن ایک کپ بیسن لے لیا ہے باریک بیسن دو تو زیادہ بہتر ہے لیکن اگر موٹا بھی ہے تب ہی یوز ہو جائے گا پہلے سپون کی help سے اس میں جو بڑی بڑی گاٹھے ہیں اس کو پہلے ہم توڑ لیں گے اور اس کے بعد اس میں ہم پانی ڈال کے اس کا بیٹر تیار کریں گے پانی کی کونٹیٹی ڈیپین کرتا ہے بیسن کی کالٹی کے اوپر وہ باریک ہے یا موٹا ہے اسی سے آپ سے پانی کم بڑھتی لگ سکتا ہے میں آپ کو ویڈیو کے ان میں بتا دوں گی کہ کتنا میں نے پانی یوز کیا ہے لیکن آپ نے پانی پر دھیان نہیں دینا ہے بیٹر کی کنسیسنسی پر دھیان دینا ہے کہ آپ کو بیٹر کتنا پتلا رکھنا ہے تو تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں پانی ڈالیں گے اور بیسن کو ہمیں پتلا کتنا رکھنا ہے یہ سب سے زیادہ امپورٹن پوائنٹ ہے تو بیسن کو یہ دیکھیں جب آپ اس میں یہ بیسن جو ہے اوپر سے نیچے گرا رہے ہیں تو یہ بول کے اندر یہ پیسز میں گر رہا ہے یہ اگدم سے نیچے بول کے بیسن کے اندر اگدم سے یہ مکس نہیں ہو جا رہا ہے یہ ابھی بھی گاڑا ہے تو اس میں میں نے تھوڑا سا پانی ہوں ڈالا ہے اور یہ دیکھیں پانی ڈالتے ہوں اتنا ہم نے بیسن کو پتلا رکھنا ہے کہ جب آپ سپون سے اس کو ڈالیں تو یہ بول کے بیسن کے اندر کمپلیٹلی مکس ہو جانا چاہیے اگدم سے اس طریقے سے تو اب اس کو جو ہے تین سے چار منٹ اچھے سے ہم پھیٹیں گے تاکہ بیسن جو ہے اچھے سے پھول جائے آجا پانی بھی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں اس میں تقریباً میں نے 3 فوت کپ پانی یوز کر رہا ہے اس کو ڈھک دیتی ہوں 5 سے 6 منٹ کے لیے اور جب تک بیسن ریسٹ کر رہا ہے چارشنی تیار کر لیتے ہیں تو چارشنی کے لیے میں نے یہاں پہ ایک پان میں ایک کپ شکر ڈال دی ہے اور 7 میں 3 فوت کپ کے قریب میں نے اس میں پانی ڈالا ہے آپ جو بھی برطن یوز کریں جو بھی کٹوری وغیرہ یوز کریں وہی رکھیں ساری میجرمنٹس کے لیے دو ہری رائچیاں ڈال دی ہیں میں نے اس میں خوشبوک لیے آپ چاہے تو اس میں کیڑا ووٹر یا پھر روز ایسنس بھی دعا سکتے ہیں تو چارشنی جو ہے بہت آسانے بنانا اس میں آپ نے کوئی ایک تار کی دو تار کی چارشنی نہیں بنانی ہے جیسے کہ ہم گلاب چامن کلی بناتے ہیں بس ہلکی سی چپ چپی جب چارشنی ہو جائے گی بس ہمیں اس پوائنٹ تک ہی اس کو پکانا ہے تو پہلے ہلکی آج پہ شکر کو گھلنے کا ویٹ کر لیں گے اور جب شکر میلڈ ہو جائے گی اچھے سے مکس ہو جائے گی تو اب فلیم کو میڈیم کر دیں گے اور اس کو جو ہے پاچ سے چھے منٹ لگیں گے یہ بہت اچھے سے جو ہے چپ چپی سی چارشنی بن کے تیار ہو جائے گی جب آپ اس کو انگلیوں کے بیچ میں دیکھیں اس طرح سے چیک کریں گے تو آپ کو یہ چپ چپاپا نے اس میں فیل ہوگا بس اسی پوائنٹ پہ آپ گیس بن کر دیجئے اور اس کے اندر میں نے یہاں پہ ڈال دیا ہے وان ٹی سپون نیبو کا رس نیبو کے رسے جو ہے چارشنی میں کرسلز نہیں پڑیں گے چارشنی آپ کی ایسے ہی پتلی رہے گی اور اس کو میں اب ڈھک دوں گی چارشنی جو ہے ہم نے گنگونی یوز کرنی ہے تو اس کو ڈھک کے رکھ دیں گے چارشنی ریڈی ہو چکی ہے تو اب بھونی بنانا شروع کر لیتے ہیں تو بیسن نے بہت اچھے سے ریسٹ کر لیا ہے تو اس کے اندر ہم ڈال دیں گے بیکنگ سوڑا وان فور ٹی سپون سے بھی کم سوڑا میں نے اس میں ڈالا ہے تو تقریباً وان ایٹ ٹی سپون میں نے اس میں سوڑا ڈال دیا ہے دو چھوٹکی کے قریب اور سوڑے کو بیسن نے بہت اچھے سے پہلے ہم مکس کر لیں گے اس کے بعد کیونکہ میں تھوڑی کلرفل بھوندیاں بنا رہی ہوں تو میں نے یہ تین تین ٹیبل سپون بیٹر جو ہے نا دو بول میں الگ کر لیا ہے آپ چاہیں تو ایک رنگ کی بنا لیں بینہ رنگ کی بھی بنائیں گے تب بھی چل جائے گا لیکن وہ کلر اچھا نہیں آتا ہے بھوندی کا تو وہ خوبصورت نہیں لگتی ہے تو یہ میں نے بیٹر الگ کر دیا ہے اور تینوں میں میں نے تھوڑا تھوڑا کلر ملا دیا ہے ایک میں اورنج ڈال دیا ہے ایک میں ریڈ ڈالا ہے اور ایک میں گرین ڈالا ہے سارے کلر کو بیٹر کے ساتھ اچھے سے مکس کر لیں گے تاکہ ایونلی کلر آجائے بیٹر کا اور اس پوئنٹ پر میں نے تیل رکھ دیا تھا گرم ہونے کیونکہ تیل ہمیں تیز گرم چاہیے تیل کو ایک بار چیک کر لیں گے ایک میں تھوڑی سی بوندی کا بیٹر ڈالیں گے ویسن کا اور یہ فوراں اگر اوپر آ رہی ہے تو تیل آپ کا پرفیکٹلی گرم ہو چکا ہے اور اگر یہ نیچے بیٹ جا رہی ہے تو تیل کو اور گرم کرنا ضروری ہے جب تیل اچھے سے گرم ہو گیا تو فلیم کو میں نے لو کر دیا اور اب اس کے اوپر ہم ڈالیں گے بوندی کا بیٹر تو یہ والا چمچ جو ہوتا ہے یہ چھیدوں والا چمچ یہ سب کے گھروں میں ہوتا ہے تو آپ کو الگ سے جھارے کی ضرورت نہیں ہے بس اس میں جو آپ بیٹر ڈالیں گے سب سارا بیٹر ایک دم سے بیچ میں مت ڈالی گا چاروں طرف اس میں گھوما کے ڈالی گا تاکہ بوندیاں جو نا الگ الگ جگہ سے گریں آپ نے چمچ کو ہلانا نہیں ہے اور کڑھائی سے بس چار سے پاچ انچ اوپر اپنے چمچ کو رکھنا ہے اور بس بوندیوں کو نیچے جو ہے گرنے دینا ہے یہ دیکھیں کتنے آرام سے گر رہی ہیں اور کتنی خوبصورت لگ رہی ہیں سب ایک ہی سائز کی بن رہی ہیں اور پوفیکٹلی اس میں جو ہے بوندیاں گرتی جا رہی ہیں آپ نے چمچ کو چلانا نہیں ہلانا نہیں ہے اس کو جو ہے کسی چیز سے مارنا نہیں ہے کہ آپ چاہیں سوچیں کہ بوندیاں جلدی نیچے گر جائیں اس سے کیا ہوگا کہ بوندیوں میں پھر ایک ٹیل جیسی دم جیسی بہتی ہے وہ بن جائے گی تو بوندیاں گول نہیں بنیں گی اور جب آپ کو لگے کہ ہاں کڑھائی میں اتنی بوندیاں کافی ہیں اوورلاپ نہیں ہو رہی ہیں تو آپ جو ہے اپنا چمچ ہٹا لیجے اور فلیم کو واپس سے جو ہے میڈیم پہ کر دیجے اور اس کو جو ہے خوبصورت سا کلر آنے تک اس کی کرکر آنے تک کرسپی ہونے تک اس کو فرائے کر لیجے ایک چھنڈی کی مدد سے اس کو نکال لیتے ہیں اور میں آپ کو اس کی آواز تمناتی ہوں کہ آپ کو اس کو کتنا کرسپی ہونے تک فرائے کرنا یہ دیکھیں آپ کو آواز آ رہی ہے یہ پورفیکٹلی کرسپی ہو چکے تو ان کو نکال کے اس کو سیدھے ہم چاشنی میں ڈال دیں گے تو یہ ہو چکا ہے پہلا بانچ تو میں اگلا بانچ بھی فرائے کر رہی ہوں آپ نے ہر بار جو یہ چمچ ہے اپنا بلکل کھلین کرنا ہے یا تو آپ کسی ٹیشیو سے پوچھ لیجی یا پھر اس کو آپ پانی سے واش کر کے اس کو سکھا لیجے فلیم کو جو ہے آپ بوندیاں ڈالنے سے پہلے ہائی کر لیجے گا تاکہ تیل اچھے سے گرم ہو جائے اور جب آپ بوندیاں ڈال رہے ہوں تو تیل کو جو ہے فلیم کو لو کر دیجے اور اس کو جو ہے اس کو کرسپی ہونے تک اس کو فرائے کر لیجے یہ بھی اچھے سے فرائے ہو چکے تو اس کو بھی میں ڈال دوں گی چاشنی کے اندر تو چلیں جو باقی کے دو کلرز ہیں وہ بھی بنا لیتے ہیں چمچ آپ نے ہر بار رپوچ کے ہی یوز کرنا ہے یا واش کر کے یوز کرنا ہے اور بیٹر کو چمچ میں پھیلا کے یوز کرنا ہے اور چمچ کو آپ زیادہ ٹیپ مت کیجے گا زیادہ ہلایے نہیں اور ایک بات کا دھیان رکھئے گا کہ بوندیاں جو اینا اوور لیپ نہ ہو اتنی زیادہ بوندیاں نہیں ڈال دیجے گا تیل میں کہ وہ ایک دوسرے سے چپکنے لگیں اور دونوں کلرز کو میں نے اچھے سے بوندیاں بنا کے فرائے کر لیا ہے اور ان کو ڈال دیا ہے میں نے چاشنی کے اندر اچھا چاشنی اگر آپ کو لگتا ہے کہ تھوڑی تھنڈی ہو گئی ہے تو آپ چاشنی کو ہلکی آج پہ ہلکا سا گرم پھر سے کر لیں گنگو نہ کر لیں اور بوندیاں کو جو ہے چاشنی میں میں بس دس سے بارہ منٹی بھیگنے روں گی اس کے بعد نکال دوں گی اگر آپ کو زیادہ چاشنی والی بوندیاں پسند ہیں تو آپ چاشنی کے ساتھ اس کو سرف کر سکتے ہیں اور نہیں تو آپ اس کو دس منٹ بعد باہر نکال لیجے تو یہ دیکھیں ساری بوندیوں کو ڈالے ہوئے جب میں نے لانسٹ پیچ ڈالا اس کے بعد یہ دس منٹ اور ہو چکے ہیں تو یہ بوندیاں جو ہے اچھے سے جو ہے اس نے چاشنی جو ہے پی لی ہے یہ اندر تک جو ہے رسپری ہو چکی ہیں بلکل سوفٹ ہو چکی ہیں اور دیکھنے میں کتنی خوبصورت لگ رہی ہیں بچوں کے لیے تو یہ آئی کینڈی کی طرح ہے بہت ہی خوبصورت یہ چھے دوالے چمچ سے میں نے موندیاں باہر نکال لی ہوں اس کی ایکسٹرا چاشنی جو ہے وہ میں نے باہر نکال دی ہے اگر آپ کی چاشنی آپ کے پاس زیادہ بچ رہی ہے تو آپ اس کو گلاس پورٹل میں رکھ کے فریج میں جو ہے مہینہ بھر بھی سٹور کر سکتے ہیں خراب نہیں ہوگی اور آپ بہت سی چیزوں میں یہ بچی بھی چاشنی یوز کر سکتے ہیں کسی اور مٹھائے کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ میٹے پراتے وغیرہ بنا رہے ہیں اس میں بھی یوز کر سکتے ہیں اور ہماری بہترین سی میٹھی موندیاں بن کے تیار ہو گئی ہیں سب کو یہ گھر پہ بچوں کو بہت پسند آئی تھی دیکھیں کتنی خوبصورت لگ رہی ہیں کہ میں آپ کو ایک موندی دبا کے دکھاتی ہوں دیکھیں کتنی رز بھری ہیں یہ کتنی رسیلی بن کے تیار ہوئی ہیں تو آپ اس ریسپی کو ٹرائی کیجئے اسے انجوائی کیجئے مجھے امید ہے آپ کو ضرور پسند آئے گی اور پسند آئے تو اس کو لائک ضرور کیجئے اور چینل کو پلیز سبسکرائب کر کے زائی کا مسیدار کو سپورٹ کریے اپنا بہت خیال رکھئے گا ملتے ہیں اور مسیدار سے نیکس ویڈیو میں تیل دین بناتے رہیے سائی کے مسیدار